بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین رمضان مبارک کے اس مبارک موقع پر ہمارا آج کا آڈیو بک کا عنوان ہے سفر اور مرض میں روزے کے احکام یہ فقہ اسلامی ایک کتاب سے لی گئی ہے جو مولانا محمد یوسف اسلاحی صاحب کی لکھی ہوئی ہے تو آئیے سماعت فرماتے ہیں خدا نے دین کے احکام میں بندوں کی معذوری اور مشقت کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے اس لئے روزے میں بھی مسافر اور مریض کو یہ سہولت بخشی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور دوسرے ایام میں اس کی قضا رکھ لے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے ایام میں یعنی دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کر لے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے سہولت چاہتا ہے اور تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا نمبر ایک روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہر سفر میں ہے خواہ وہ کسی غرض کے لئے ہو اور خواہ اس میں مشقت ہو یا سہولت البتہ جس سفر میں خاص مشقت اور تکلیف نہ ہو بلکہ آرام اور سہولت ہو تو پھر مستحب یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے تاکہ رمضان مبارک کی فضیلت اور برکت سے محرومی نہ رہے نمبر دو کوئی شخص روزے کی نیت کرنے یا روزہ شروع کر لینے کے بعد سفر پر روانہ ہو تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر لازم ہے البتہ توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا نمبر تین کوئی مسافر کسی مقام پر پندرہ دن کے خیام کی نیت سے ٹھہرا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ روزہ رکھے روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر پندرہ دن سے کم کے قیام کا ارادہ کیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے ایسی صورت میں ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا مکروح ہے نمبر چار روزہ رکھنے میں یہ اندیشہ ہو کہ دواء اور غزہ نہ ملنے کی صورت میں مرض بڑھ جائے گا یا کوئی مرض پیدا ہو جائے گا یا یہ کہ مرض طول پکڑ جائے گا اور صحت دیر میں حاصل ہوگی تو ایسی صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مطلب یہ ہے کہ مریض واقعی مریض ہو اور مرض بڑھنے یا نئے مرض پیدا ہونے کا واقعی اندیشہ ہو محض وہم و خیال نہ ہو اسی صورت میں اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جائے محض اس وہم و گمان سے کہ شاید مرض بڑھ جائے روزہ نہ رکھنا غلط ہے روزہ رکھنے کے بعد کوئی غیر معمولی حادثہ ہو جائے مثلا کسی گاڑی وغیرہ سے ٹکر ہو گئی یا سانپ نے کٹ لیا یا اچانک کوئی شدید مرض ہو گیا یا شدید دورہ پڑ گیا غرض کوئی بھی ایسا شدید حادثہ پیش آ جائے کہ اس میں دوہ یا غزہ نہ ملنے کی صورت میں جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو یا مرض میں غیر معمولی شدت پیدا ہو جانے کا خطرہ تو روزہ توڑنا جائز ہے آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین